ڈہلی کے وزرالہ عربند کے جیوان نے کہا کہ 75 سال پہلے جب پورا ہندوستان ایک اٹھا ہوا تو ہم نے انگریزوں کو اٹھا کر ملک سے باہر پھینٹ دیا اگر ہم سب دوبارہ متحد ہو جائے تو ہمیں ہندوستان کو دنیا کا نمبر ون ملک بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ جیوان نے 75 یوم آزادی کے موقع پر تیاغ راج سٹیڈیم میں مناخدہ ہر ہاتھ تیرنگا تخریب میں ہمتنوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا آئے آزادی کی 75 سالگیرہ کے موقع پر ہم سب 130 کروڑ ہندوستانی ایک اہد لے کے آنے والے وقت میں ہندوستان کو دنیا کا سب سے بہتر ملک بنائیں گے ہم یہ بھی اہد کریں کہ ہم اپنی جانب سے ملک کو گندہ نہیں کریں گے اور راہ چلتے کوئی کوڑا سڑک پر نہیں پھینکیں گے انہوں نے کہا کہ پورا ملک اس وقت حقبل وطنی کی رس میں ڈوبا ہوا ہے اپنے اپنے تاریخیں سے ملک بھر میں لوگ آزادی کا 75 سال منا رہے ہیں ہر گھر تیرنگا ہر ہاتھ تیرنگا جگہ جگہ جشن منا رہے ہیں اور طرح طرح کے پروگرام مناخد کیا جا رہے ہیں یہ وقت ان تمام شہدہ کو یاد کرنے کا ہے جن لوگوں کی شہادت اور جدوجہد کی وجہ سے ہم لوگوں کو آزادی ملی تھی یہ وقت ان کے خوابوں کو یاد کرنے کا ہے وہ کیسا ہندوستان چاہتے تھے ملک کے بے شمال لوگوں نے اپنی شہادت دی لاتے دات جیر بھی گئے بہتوں نے کالا پانی کی سزا کٹی تکلیفیں برداشت کی